اسلام علیکم ٹپس ٹائم کی تمام ویرز کو میری طرف سے خوش آمدی جی آئے دوستو ہر بار کی طرح اس بار بھی ایک بہت ہی زبردست نسخہ لے کر آپ کی حضرت میں حاضر ہوا ہوں نسخہ خاص طور پر ان حباب کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں جن کا کبوتر بلکل بھی اب اڑنے کے قابل نہیں رہا یعنی بلکل بھی کھڑا نہیں ہوتا جان ختم ہو گئی ہے جان کیا ختم ہو گئی ہے وہ بلکل ایک چھڑا سا بن گیا ہے لا کوشش کرنے پر بھی وہ کھڑا نہیں ہوتا اگر کھڑا ہو جاتا ہے تو بہت جلدی سے وہ تھوک پھینکے ہی بیٹھ جاتا ہے یعنی کہ فارق بہت جلدی ہو جاتا ہے تو آج میں یہ نسخہ آپ کی خدمت میں جو لے کر حاضر ہوا ہوں خاص طور پر ٹائمنگ بحال کرنے کا نسخہ اور بیوی کے ساتھ جب آپ ہم بستری کر رہے ہوں گے تو آپ کو انشاءاللہ برپور لطف آئے گر صورت انزال کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اور وہ غیر شادی شدہ حضرات جو مشت زنی کی وجہ سے اپنی جوانی برباد کر چکے ہیں اور اپنے آپ کو شادی کے قابل نہیں سمجھتے ان کے لیے یہ نسخہ بہت ہی کار آمد ہے لیکن صرف ایک ہی شرط ہے کہ جب آپ اس کو استعمال کریں گے تب ہی آپ کے لیے کار آمد ہوگا جب آپ مشت زنی بلکل چھوڑ دیں گے بچے دبوچنے بلکل چھوڑ دیں گے تب ہی آپ کے لیے یہ نسخہ کار آمد ہوگا صرف دو چیزیں ہیں بہت ہی سادہ اور آسان چیزیں ہیں آپ کو پنسار سے بہت ہی آسانی سے سو یا ڈیٹھ سو روپے میں مل جائیں گی یقین جانے اپنے اوپر آپ سو یا ڈیٹھ سو روپے لگا لیں میں لکھ کر آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں کہ آپ کے لیے یہ بہت ہی مفید نسخہ ہوگا تو آئیے پھر میں جلدی سے نسخہ آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ٹیپس ٹائم کے افیشل چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں اور کوئی بھی ویڈیو آپ بس نہ کر سکیں تو نسخہ دوستو آپ کی جولی میں ڈالتا ہوں سب سے پہلے آپ نے کیا لینا ہے ستاور لینا ہے ستاور آپ نے پچاس گرام لے لینا ہے یا اپنی استطاعت کے مطابق آپ جتنا بھی لے سکتے ہیں آپ لے لیں دوسرے نمبر پہ آپ نے داڑ چینی لینی ہے داڑ چینی بھی پھر آپ نے ستاور کے ہم وزن لینی ہوگی یعنی کہ آپ نے دس گرام اگر ستاور لیا ہے تو دس گرام ہی آپ نے داڑ چینی لینی ہے اور کوزہ مصری دونوں کے وزن کے برامر ہونی چاہیے یعنی بیس گرام پھر آپ نے بیج میں کوزہ مصری ڈالنی ہے اب آپ نے اس کو بنانا کیسے ہے تینوں اشاہ کو اچھی طریقے سے بلکل آپ نے پیس لینا ہے پیس کر چھان کر اپس میں مکس کر کے کسی ڈبی میں محفوظ کر لینا ہے اب آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے یعنی کھانا کیسے ہے آپ نے خوراک صبح اور شام تین تین گرام کھانی ہے دودھ کے ساتھ یعنی تین گرام آپ نے جو خوراک ہے وہ صبح کھانی ہے اور تین گرام ہی آپ نے شام کو نیم گرم دودھ کے ساتھ کھا لینی ہے انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا جیسا کہ میں نے بتایا کہ غیر شدی شدہ جون سے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت ہی زیادہ مفید ہے دوستو آپ نے اس کو کچھ دن استعمال کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدہ دے گا مجھے اب دیجئے اجازت میں ملتا ہوں کالیسی طرح کے نئے اور بہترین نسکے کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت سارا خیار رکھیں تب تک کے لیے اللہ حافظ گوڈ بائی